زلا اسپطال میں پچھلے پندرہ دن سے تھائرائٹ کی جانچ نہیں ہو رہی ہے جس کو لے کر زلا اسپطال آنے والے مریضوں کو پرائیویٹ لیب میں جانچ کروانے کے لیے جانا پڑتا ہے اس معاملے میں اسپطال کے آکڑوں پر بھروسہ کریں تو روزانہ آٹھ سے دس مریض تھائرائٹ کی جانچ کروانے کے لیے زلا اسپطال پہنچتے ہیں ادھر پندرہ دن سے جانچ نہ ہونے کے سمبنے کئی بار پربندن سے کہا گیا لیکن اب تک پربندن دوارہ کوئی بیوستہ نہیں کی گئی آپ کو بتاتے ہیں زلا اسپطال میں آئے دن مریض کسی نہ کسی سمسیہ کو لے کر یہاں سے وہاں بھٹکتے ہیں ایسا ہی ایک معاملہ ان دنوں سامنے آیا ہے جہاں پچھلے پندرہ دنوں سے زلا اسپطال کے لیب میں تھائرائٹ کی جانچ نہیں ہو رہی ہے اس معاملے میں بھباگی آنکڑوں پر بھروسہ کریں تو پچھلے پندرہ دنوں سے لیب میں ٹیکنیکل فالٹ ہونے کے قرار مریضوں کی تھائرائٹ کی جانچ نہیں ہو پا رہی ہے روزانہ زلا اسپطال میں آٹھ سے دس مریض تھائرائٹ کی جانچ کروانے کے لیے پہنچتے ہیں لیکن ٹیکنیکل فالٹ کے قرار مشین سے سبھی کی جانچ کر پانا لیب کے کرمچاریوں کو سمبو نہیں ہے زیراسپتال میں جانچ نہ ہونے کے قرار مریضوں کو پرائیویٹ لیب میں ہی تھائرائٹ کی جانچ کروانا پڑ رہا ہے اس امن نے پرمکشی کے سادشک ڈاکٹر ایس کے شیرواستو نے بتایا کہ معاملہ سنگیان میں آیا ہے مشین کو ٹھیک کرانے کے لیے بولا گیا ہے لیکن اس کے کچھ پارڈز باہر سے آنے ہیں جو لاکڈاؤن کی وجہ سے فسا ہوا ہے جلدی اس فالٹ کو صحیح کر جانچ پرارم کر دی جائے گی اس امن نے گوراکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے پرمکشی کے سادشک ڈاکٹر ایس کے شیرواستو نے کہا ہمارے ہاں ساری جانچیں جو ہوتی ہیں جتنی آوستک جانچیں ہیں بلڈ کی وہ ساری جانچیں ہمارے ہاں ہو رہی ہیں تھوڑی سی جو ہے جو ہارمون والی جو تھائرائیڈ والی جانچیں ہیں وہ تھوڑا سی اس سمیت سے آفتے دس دن سے جو ہے بادیت چل لے ہی ہے کیونکہ اس کی جو مسین ہے اس میں کچھ انجنیرنگ پرولم آ گئی ہے جس کے لیے کنسرنٹ سے جو ہے بات کیا گیا تھا ان کے انجنیر آج کیا کل آج کل میں رگا ہوا ہے ایک دو دن کے اندر وہ ٹھیک ہو جانے چاہیے جیسے ہی انجنیر آ جائیں گے تو ویسے ہی جو ہے وہ مسین بھی چالو ہو جائے گی اور ہمارے چانچیں ریگولر بے میں ہونے لگیں گے ایکچوال میں یہ مسینیں جو ہوتی ہیں پیو سیٹی کی ہیں اور اُس کا رکھ رکھا اور مین پاور جو ہے پیو سیٹی کرتا ہے تو پیو سیٹی کے دوارا ہی اُس کے انجنیر آتے ہیں ہم لوگوں نے اُس کو سجیان میں لیتے ہوئے ان کے کنسرنڈ ان کے ہائر آتھارٹی کو بھی بولا ہے کہ جلدی سے جلدی اس کو ٹھیک کرائیں جس سے کہ ہمارے گریب مریضوں کا بھلا ہو سکے اس لئے جن ہیت میں ہم نے ان کو ریمائنڈر دیا ہے کہ آپ اس کو جلد سے جلد ٹھیک کرائیں اور ہم آشرا کرتے ہیں کہ نکڑ بھویس میں دو چار دن کے اندر یہ چیزیں پھر سے کارانویت ہو جائیں گی اور لوگوں کو اُس کا بھرپور لاپ مل سکے گا